بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہر طرف سے آنکھیں موند لو جب تک تم کسی چیز کو دیکھتے رہو گے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل اور قرب کی راہ ہموار نہ ہوگی اگر دنیا و آخرت میں اللہ کی قرب چاہیے تو یہ تین چیزیں لازمی جان لو نمبر ایک سکون دوم خاموشی تین گونگا رہنا مخلوق سے وہی بندہ سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا ہو اور جس کا ایمان یقین اور عرفان ضعیف ہو اور صبر کی دولت سے محروم ہو جو آدمی بیداری کی بجائے نیند کو اختیار کرتا ہے وہ نہایت ناکس اور ادنا چیز کو پسند کر رہا ہے دنیا کے زید کے بعد مومن کو چاہیے کہ آخرت کا زید اختیار کرے کوئی چیز حکم خداوندی کے بغیر میز نفس کی خواہش پر حاصل کرنا گمراہی اور خالق و مالک کی مخالفت ہے ظالم ایک مظلوم کی دنیا بگاڑ کر اپنی آخرت بگاڑ دیتا ہے دوسروں کو خوش دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے اس جیسی کوئی خوشی نہیں عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو دنیا داروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ملا نہ کرے جب تک دنیا کی زمین پر ایک بھی شخص ایسا موجود ہو جس سے کسی قسم کا خوف ہو یا کسی قسم کی توقع ہو تب تک تیرا ایمان کامل نہیں عمل سالے وہ ہے جس میں لوگوں کی سناح کی امید نہ رکھی جائے آخرت کو دنیا سے بہتر جانو دونوں میں فائدہ ہوگا وہ جلد پکڑے جائیں گے جو دنیا کے عوض اپنی آخرت برباد کرتے ہیں کول بے عمل اور عمل بے اخلاص ہرگز قبول نہیں علم دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح بارش سخت زمین کو مومن کو نیند کرنا زیب نہیں تب تک کہ جب تک وہ اپنے سرہانے اپنا وسیعت نامہ نہ رکھ لے نیمتوں کا شکر گزار بن ورنہ تو اس سے یہ بھی چھن جائیں گی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلب سے ہوتی ہے کالب سے نہیں